بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم یہ رمضان کے سسلے کا تیسا لیکچر ہے اس دفعہ رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں عبادت کے علاوہ آپ اپنے پورے باڈی کو پورے جسم کو اوورال کر لیں جاکٹر جیسن فنگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پاورفل فاسٹنگ ہے روزہ رکھنا سب سے طاقتور ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آٹوفیجی آپ کا جسم اپنے اندر تمام ڈیڈ چیزیں تمام بیکٹیریا تمام جرسیم جیسے آپ صفائی کرتے ہیں مل کے سب چیزوں کو صاف کر دیتا ہے کھا جاتا ہے اور گاربیج شمعہ کے ڈس بین میں پھینک دیتا ہے اس لیے جتنی ڈیمیج سیل کی پروٹین ہوگی سب یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزوں میں ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہی نوبل پرائز ملا دوہدار سولہ میں اور اگر اس کو آپ فاسٹنگ کو ایکسرسائز کے ساتھ مکس کر لیں تو یہ بہت طاقتور بن جائے گا آپ کے لئے تو سب سے اپنٹر چیز ہے کہ پراپر ڈیٹوشن لو کاربورڈیٹ نیچرل ہول فوڈ ڈائیٹ ایکسرسائز فاسٹنگ وہ کہتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ تمام مارڈرن ڈیزیز شوگر بلڈ پیشل آزائیمر سب کا جوڑوں کا درد آٹو امیون ڈیزیز ان کو ریورس کر دیتا ہے یہ بڑی ریسرچ اس پہ آگئی ہے اور کنفرم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مارے باڈی کے جو فیٹ سال ہیں وہ انرجی سٹور کرتے ہیں جو ہی آپ فاسٹنگ کرتے ہو اس میں سے انرجی ریلیز ہوتی ہے فیٹ یوز ہوتا ہے اور میٹابولک فلیکسیبیٹی آتی ہے جس سے میٹابولک ہیلتھ بڑھتی ہے دن کو آپ گلکوز یوز کرتے ہو رات کو آپ فیڈ یوز کرتے ہو یہی سب سے ہیلتی جسم کی نشانی ہے آٹو فیجی کے لیے لو کاربوئیڈ ڈائیٹ لو پروٹین ڈائیٹ بہت ضروری ہے اور وارٹر فاسٹ اٹھارہ گھنٹے کا اور جیسے ہمارا رمضان ہے یہ آٹھ گھنٹے بعد شروع ہو جاتی ہے کیونکہ باڈی کی دو سو گرام پروٹین جب آپ کے تقریباً ایک ٹریلین سیل ڈیڈ ہوتے ہیں ڈیلی پچاس ٹریلین سیل ہیں ٹوڈرہ ہمارے باڈی کے ان سے جو پروٹین نکلتی ہے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ باڈی دوبارہ یوز کرتی ہے اس لیے آپ پروٹین کم کر دیں گے فاسٹنگ کے بے تاشا فائدے آ رہے ہیں میں نے جیسے بتایا تھا دیکٹر تین سیل فنگ پانچ بڑے بڑے فائدے بتا رہے ہیں کہ میٹابولک فلیکسیبیٹی آ جاتی ہے اور یہ مفت ہے سستی ہے کوئی پیسے نہیں چاہیے اس کے لیے کوئی اسٹرومنٹ کوئی ٹکنیک کچھ نہیں چاہیے اور دوسرا سب سے دہ شوگر کم کرنے کا انسلسلس کم کرنے کا نیچرل ٹور ہے قدر ٹور ہے اور یہ آپ ہر بندہ کر سکتا ہے ہر جگہ کر سکتا ہے کسی ٹیم بھی کر سکتا ہے پورے سال میں جب چاہے کر سکتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ تمام باڈی کے اول سیر جو کام نہیں کر رہے ہیں جرسیم بیکٹیریا سب باڈی سے نکال دے گا باڈی آپ کے سرویس ہو کے نہیں ہو جائے گی پھر اس کے لیے یاد ہے کہ پروٹین بیس گرام سے کم لیں گے آپ فاسٹنگ اٹھارہ اور روزہ جو ہے وہ اس میں اگر آپ لو کارپ ڈائیٹ پہ جو میں نے روزے کا ڈائیٹ چارٹ آپ کو دیا ہے اس پہ کر رہے ہیں لو کارپ ہے تو پھر پانچ چھ سات گھنٹے کے بعد ساری شگر گلیکو جن ختم ہو جائے گی فیٹ برن شروع ہو جائے گا اور آٹیفیجی سٹارٹ ہو جائے گی یہ ذہن میں رکھنا ہے جو لوگ صبح سہری کو پراتھے کھا کے اور کر رہے ہیں ان کی آٹیفیجی نہیں سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد افتاری کو پھر آپ نے دوبارہ کھا لینا ہے شربت اور کجورے سموں سے وہ کبھی آٹیفیجی نہیں ہوگی میں بتا دوں سواب اپنی جگہ ضرور ملے گا ان کو روزے کا تو یہ سب سے امپارٹنڈ ہے کہ لوگ کارپ ڈائٹ پیانا ہے جو ڈائٹ جارٹ میں نے دیا ہے بڑی مہنے سے آپ اگر پورا مہینہ نہ کر سکے تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لیں آپ آخری اشرے میں کر لیں تاکہ باڈی آپ کا گاربیج ہو جائے سارا کچھ گاربیج باڈی سے نکل جائے اور دوسرا جب فاشٹنگ میں آپ ایکسر سائز کرتا ہے ایسے کہ میں نے بتایا ہے تین سے پانچ گناہ آٹیفیجی زیادہ تیز ہو جاتی ہے سٹرانگ ہو جاتی ہے جتنا � جتنے سیل گاربیج ہیں فوڈ پارٹ کر رہے گئے ہیں وائرس ہیں بیکٹیریا ہیں انفرمیٹیس سائل آٹوم انڈیزی کینسر سائل ایون سارے آٹوفیجی کھا جاتی ہے یہ ایسے بچوں میں گیم آتی تھی پاک مین سب کوئی کھاتا جاتا ہے تو ہمارے جو لیسزوم انزائیم ہیں ہر سیل میں ہوتے ہیں انزائیم وہ ساری چیزوں کو کھا جاتے ہیں یہ آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے والا تالہ ہر سیل کے اندر ہے تو پھر نہ بتا دوں فاسٹنگ سب سے سٹرانگ ٹول ہے جنہوں نے ویٹ لاؤس کرنا ہے ہیلڈی لائفٹرل گزارنا ہے اور اس میں اگر آپ ایکسرسائز بھی جمع کر دیں تو یہ دونوں ملک کے صحت کے لیے بہترین ٹانک بن جاتے ہیں کیونکہ جو عام ڈائٹ پہ ہیں وہ آٹوفیجی نہیں ہوگی بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں یہ پھر سمجھ لیں کہ آپ کے لیور میں سو گرام گلیکو جن جمع ہے اور مسل میں چار سو گرام ہے یہ ختم ہوگا چوبیس اٹالیس بطر گھنٹے بعد آپ ب دوارہ سولہ گھنٹے کے بعد دوبارہ افتاری کر لیں گے یہ سٹور جمع رہے گا جب تک گلیکو جن ختم نہیں ہوگا جیسے میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں آٹوفیجی سٹارٹ نہیں ہوگی فیٹ برننگ نہیں ہوگی شوگر لو نہیں ہوگی انسولین لو نہیں ہوگی یہ اس کے بڑی بڑی بات ہے اور جو لوگ آٹوفیجی نہیں کرتے یہ ہے کہ تمام آٹومیون ڈیز ہمارے نئی بیماریاں جو آ رہی ہیں دماغ کی جو اے ڈی ایش ڈی آٹیزم آ رہے ہیں اس میں بچوں میں آٹوف آٹوفیجی نہیں ہوتی دماغ میں اسی بیماری آ رہی ہے موڈ خراب ہو جائے گا سکن ڈیزیزی کرونی ڈیزیز بڑا پہ جلدی آئے گا تمہاری نیورو ڈی جنیٹیو جتنی ڈیزیز ہیں کینسر فیٹی لیور ریپیٹیز ہارٹ ٹیک ساری اس وقت جاتے ہیں کہ آپ آٹوفیجی نہیں کر رہے ہوتے گاربیج گان ڈیٹ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں باڈی میں وہ نقصان ہو جاتی سارے سسٹم کو چوک کر دیتی ہیں انڈے پہ پھر میں بتا دوں کہ لو کاربویڈ ڈائیٹ لو پروٹین ڈائیٹ جو اگر آپ نے اٹوفیجی کرنی ہے تو لیز ان ٹوینٹی گرام نہیں تو پھر آپ نارمل ساٹھ ستر اسی گرام پروٹین لیں گے زور ضروری ہے اس کے لیے تمام ٹاکسین ڈیمیج کلیر ہو جائے گا دیکھیں ایکسرسائز میں گروتھ ہارمون آئے گا بیڈی این ایف آئے گا سروٹرین آئے گا فاسٹنگ میں بھی آئے گا مسل اور بون کا فائدہ ایکسرسائز میں ہے فاسٹنگ میں نہیں کیونکہ بون کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے تب وہ کام کرتی اور مسل کے بارے میں یہ جتنا ویٹ اٹھائیں گے جتنا کام کریں گے اتنا صحت بند ہوگا جو ایکسرسائز ہے اس کا ایفیکٹ لوکل ہوتا ہے فاسٹنگ کا ایفیکٹ گلوبر پورے بڈی میں ہوتا ہے پورے جسم پہ ہوتا ہے ایکسرسائز تو اب ایک خاص مسل کی کریں گے پھر برین کا فائدہ بہت زیادہ سٹریس کام ہوتا ہے فاسٹنگ میں بھی سٹریس کام ہوتا ہے اور اس نے سٹریس میں ایکسرسائز سے زیادہ فائدہ فاس شاہ فاسٹنگ اور ایکسرسائز اور لو کاربیڈ ایڈ یہ تین چیزیں ساری زندگی یاد رکھیں ساری زندگی آپ کو کسی ڈاکٹر کسی اسپطال میں جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی نائنٹی پرسنٹ مارڈرن لائف سٹیٹ بیماریاں ختم ہو جائیں گی یہ ریفرنس ہے سارے اس پہ بہت سے ریفرنس ہے میں خاص خاص دے رہا ہوں اس کو اب صلی سے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کوئی فکر بار بار سنیں اور فیوچر یہی ہے مستقبل کی تمام دعائیاں فاسٹنگ اور ایکسرسائز ہے اچھا جی اللہ حافظ